میرے کو تو جب وہاں سے فون کل آیا تو میرے کو تو ایسا لگا کہ میرا تو جیون سار تک ہو گیا میرے کو لگیا کہ میرا جینا ہی ایسا وہ ہو گیا کہ اب میرے کو من کرتا ہے کہ میں اور جیوں حالانکہ 86-87 کی ہونے کے بعد لیمیٹیشن ہو جاتی ہیں ہے میرے باز لیمیٹیشن بھی میری کل تک طبیعت بھی ٹھیک تھوڑی ٹھیک نہیں تھی لیکن اب میرے میں اورجا آگئی اکل سے اتنی اورجا آگئی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اب کام کرتی ہی رہوں حالانکہ نیچے آفیس کے اندر ہمارے بیٹے نے ابھی نیا آفیس بنا دیا ہے تو آفیس کے اندر ہمارے پورا سمب ہے کہ ہم سکل لیب بنا رہے ہیں سکل لیب کے اندر منکنز، ٹورسا منکنز اور فل باڈی منکنز اور اکسرنل ڈیفرمیڈیٹر یہ سب ہی چیزیں رکھیں ہم لوگ چاہتے ہیں کہ آم جنتا کو اس کے بارے جاگرک کریں اور جتنی سے جتنی جلدی ہو سڑک درگارنہ کے آنکھوں میں کمی رہے ہیں یہی میرا ادیش ہے یہی میرا جیوان ایسا لگتا ہے میں اسی پی سمرکت کردوں ہمارے میڈیکل ٹرامینالوجی میں ہوتا ہے کہ سر میں چھوٹ لگتی تو میڈیکل کنکرشن ہوتا ہے کنکرشن اور برین کی ایک طرح چھوٹ لگی اس سر کے اندر تو دوسری طرح جائے گا اور وہ تھوڑی دیر کے اندر کنکرشن ختم ہو جاتا ہے بیکتی آنک کھولنے میں سکشن اپنے آپ ہی ہو سکتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے آنک کسی کو جانکار ہی نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ سئی طریقے سے کیسے کرنا ہے تو زبان جو ہے برین سے ایکسیڈن کے ٹائم پہ اس کا سمپک ٹوٹ جاتا ہے اور زبان تلوے میں جا کے اٹک جاتی ہے اور اٹکنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی دوسری سانس نہیں آتی ہے اتنا سمیں کوئی وقت ہی دیتا نہیں ہے اگر یہ دیا جائے تو کنکرشن کا پیرن نکلنے کے بعد پچھے سے تیس پرچیشت لوگ صحیح طریقے سے ہوسکل پہنچانے پر ہی اس کی جان بچ سکتی ہیں یہ تو بالکل صحیح بات ہے میڈیکل ٹرمیلالوجی کی والی بات ہے وہ فوٹوگراف کا نام میرے کو نہیں پتا ہے پر اس نے میرے کو فون کر کے تو بولا تھا کیونکہ اس وقت ڈی جی پی کے کہنے سے سارے پولیس آفیسز آئے تھے لیکن ہمارے ہوتا کیا ہے کہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں کہتے بھی ہیں اور سب کہتے بھی ہیں کہ ہمارے کام سے پریریت بھی ہوتے ہیں لیکن شاید گھر پہنچتے پہنچتے ان کو گھر کی تنی باتیں آدھا جاتی ہیں کہ وہ اس کام کو آگے بڑھا نہیں پاتے ہیں تو میں سوچتے ہوں کہ اس کام کو آگے بڑھانے کے اندر اگر آج میڈیا بھی ہمارا ساتھ دے اور آپ لوگ بھی اس چیز کو پہنچے اور ہمارے ماننے ملک منتری بھی اور آج کل راجسان کے گھرمین چیف میں سربی بھجان اللہ شرما جی بھی اگر اس بات کو سنگیان دیں تو ساروک دربنا میں لوگوں کی جان بچانے کے اندر ہماری سانتا پون ترے سے سیوگ کرنے کو بھی تیار ہے اور جربان جلچانے میں سکشم ہوگی کیونکہ تیس سال پہلا کوئی بھی اوگنیزشن نہیں تھی جو ساروک جیون رکشا کے بارے سوچیں آج کئی لوگ سوچتے ہیں اور ہمارے کہوں کی ٹیم کے سارے لوگ ہی ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں تو میں سوچتے ہوں کہ سبھی لوگ اس چیز میں مدد کریں تو جان بچانے کا آنکرہ ہمارے راجسان کے اندر بہت اتشیغری کم ہو سکتا ہے